تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ انسان ہی ہے آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے آپ کے اندر بدھی اور سمجھ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہیں نے کہیں میرے اندر یہ کمیاں ہیں بہت سی کمیاں آج انسان اپنے اندر کوستہ رہتا ہے لیکن اگر آپ پربو یسو مسیح کو جانتے ہو چاہے آپ کے پاس کسی بھی طریقے کی بات کرنے کا تجربہ نہ ہو آپ لوگوں کے سامنے جا کر سرمانتے ہوں گے آپ کو بات کرنے کا نولیج نہیں ہوگا لیکن میں آج جو بائبل سے آپ کو جو وچن بتاؤں گا سیریسلی اگر آج آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے تو آج کے بعد میں آپ اپنے آپ کو کبھی بھی مرک اور اے بدھیمان نہیں کریں گے کیونکہ وچن کہتا ہے کہ پرمیشن نے مرکوں کو جگت کے مرکوں کو چننے لیا کہ وہ بدھیمانوں کو شرمندہ کریں کن کو جگت کے بدھیمان ہیں ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کیونکہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشن کے نکٹ سمسار کا گیان تو مرکتا ہے لیکن جو سمسارک لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی بدھیمان سمجھتے ہیں اور بدھیمان سمجھنے کے کاران وہ پرمیشن کے وچن کو جانتے ہیں تھٹوں میں اڑاتے ہیں تو پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ میرے گیان نہ کر کے میری پرجان آس ہو رہی ہے بھلے ان کے پاس سمسارک گیان ہے وہ سمسار کی بدھی رکھتے ہو کتابوں کا گیان رکھتے ہو تو ان کے پاس بات کرنے کا تجربہ ہوگا لیکن وہ ہی سمسارک گیان پرمیشن کے نکٹ مرکتا ہے لیکن ہم پرمیشن میں آتے ہیں پرمیشن میں آنے کے بعد میں جب ہم یسو مسیح کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور وچن کو پڑھتے ہیں تو وچن کہتا ہے کہ جب ہم ستے کو جانتے ہیں ستے ہمیں آجاد کرتا ہے اور ستے پرمیشن مسیح ہے اور جب ہم وچن کو پڑھتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں نیرنتر اور پرمیشور کا جان جو پرمیشور کی وچنوں کی شک سے ہم لیتے ہیں اور وہی وچن ہمارے اندر جا کر ہمیں بدھی معنی سے بڑھتا ہے تو میں ایک ایک جمپل آپ کو دینا چاہتا ہوں پرانے نیم سے اگر آپ موسیٰ کی بارے میں جانتے ہوں گے تو موسیٰ جب پرمیشور نے موسیٰ کو بلایا تو پرمیشور نے کہا کہ جا تو اجرائیلیوں کو شڑا کر لے کیا تو موسیٰ کہتا ہے پرمیشور کی میں کیسے ان لوگوں کو شڑا سکتا ہوں مجھے تو بات کرنے کا تجربہ نہیں ہے مجھے تو بولنا تک نہیں آتا ہے میں شرماتا ہوں میں تتلاتا ہوں اور میرے اندر اتنی سمجھ اور بدھی نہیں ہے لیکن پرمیشور نے اسی موسیٰ کو اپنی سامرز کے دور اشتعمال کیا اور اسی موسیٰ نے اجرائیلیوں کو شڑایا تھا تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ میرے اندر بدھی اور سمجھ اور گھان نہیں ہے اور آپ سنساری کے گھان کو لینا چاہتے ہیں تو آپ پلیج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پرمیشور کی گھان آپ کے لئے بیشت ہے کیونکہ اگر آپ سنساری کے گھان بھی لے لیں گے اور سنساری گھان لینے کے بعد میں آپ چاہے کتنے بدھیمان ہو جائے سنسار میں لیکن پرمیشور کے نکٹ آپ بدھیمان ہی رہیں گے مرک ہی رہیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ سنسار کی گھان کو چھوڑ کر پرمیشل کی گھان میں درشتی کرتے ہیں اور وچارتے ہیں سوچتے ہیں اور پرمیشل کی گھان کو لینے کے لئے نیرنتر پرمیشل کے سامنے پراتنائے کرتے ہیں اور جب وچن پڑھتے ہیں تو وچن کے دوارہ پرمیشل کیا گھان اور بدھی سمجھیں ہمارے اندر بیٹھتی ہیں اور ہم پرمیشل کی گھان کو سمجھتے ہیں اور اس لئے پرمیشن کا وچن وہاں پہ پورا ہوتا کہ پرمیشن نے جگت کے مرکھوں کو چنے لیا کہ وہ بدھیمانوں کو شرمندہ کرے جگت کی بدھیمان جو اپنے آپ میں بہت زیادہ بدھیمان ہے جو اپنے آپ میں بہت اونچا دکھاتے ہیں اپنے آپ کو ہر بات میں وہ اپنے آپ کو پرجنٹ کرتے ہیں کہ ہاں بس میں میرے جیسا کوئی ہے نہیں لیکن وہی لوگ پرمیشن کی درست میں مرکھ ٹھیڑ جاتے ہیں جب ہم پرمیشن کی گیان کو سمجھتے ہیں وچن کے انسار جیون ویتیت کرتے ہیں تو وچن کی بدھی ہمارے اندر گاری کرتی ہے کیونکہ پرمیشن نے کہا گیان اور بدھی کا سوتا میں ہوں اور جب ہم پرمیشن کو جانتے ہیں تو بدھی ہمارے اندر آتی ہے اور وہ بدھی سویرگی ہے تو جو بدھی پرمیشن ہمیں دیتا ہے جب ہم پرمیشن کی وچن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور وچنوں کی دوارہ جب ہم پرمیشر کا گیان کو سمجھتے ہیں اور پرمیشر کا گیان ہمارے اندر بیٹھتا ہے اور ہم بدیمان ہوتے جاتے ہیں دیرے دیرے ہمیں بولنے کا طریقہ آتا ہے ہر بات کو ہم سمجھنا سیکھ جاتے ہیں سب کچھ ہم پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں کیونکہ وچن کہتا ہے کہ پرانے باتیں بیٹھ گئے اب سب کچھ نیا ہو چکا ہے تو ہم پربو میں آنے کے بعد میں ایک نئی سرشٹی ہو جاتے ہیں اور نئی سرشٹی وہ پرمیشر کے گیان سے بری ہوئی کبھی یہ بدیمان اور مرک انسان نہیں ہو سکتے اس لیے ایک سمیہ آتا ہے کہ پرمیشر ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے اپنے کاموں کے لیے جو سنسار کے ٹھکرائے اور تیاغے ہوئے لوگ تھے اگر آج آپ کو بھی لگتا ہے کہ میرے اندر گیان اور بدی اور سمجھ کچھ بھی نہیں ہے میں کسی چیز میں فیکٹ نہیں ہو سکتا مجھے کام نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا بہت سے کیوسرہ آپ کے من میں رہتے ہوں گے تو بس ایک ہی جواب میں آپ کو اس ویڈیو کے دوارہ ایک ہی آپ کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ وہ انسان ہیں جس کو پرمیشر نے بدیمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے چنا ہے تو پرمیشر کے وچن کو نیرندر پڑھتے رہیں پرمیشر کے پیچھے چلتے رہیں اور پرمیشر کے گیان کو اکھٹا کریں کیونکہ سوری کے گیان جب آپ کے اندر آئے گا تو آپ سنسارک بدھی کو بھول جائیں گے اور سنسارک لوگ جو آپ کو بہت اونچھا دکھاتے ہیں پہ لوگ سب سرمندہ کیا جائیں گے آپ کی دوارہ تو پلیج اگر آپ اپنے آپ کو بہت کمجور سمجھتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ پرمیشر کو جانتے ہیں اور ہمارا پرمیشر جیوتا پرمیشر ہے اور جب ہم اس پرمیشر کو جانتے ہیں جو سب کچھ سرشتی کو بنانے والا ہے تو وہ آپ کو بھی بودھی اور سمجھ سے بھرے گا اور وہ سورگی بودھی ہوگی تو اس ویڈیو میں بس آپ کو اتنا ہی ایک چھوٹا سا میسے دینا چاہتا تھا تو میری ویسواہ سے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے اور ایک بڑا ویڈیو کا آپ اس ویشے میں چاہتے ہیں تو پلیج مجھے کومنٹ کر کے جرور بتانا نیسٹ ٹوڈیو ملتے ہیں گوڈ پلیس یو جیم سیگی